اسلام علیکم آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز میں اپنا دل حاضر کیسے رکھیں اچھے طریقے سے وضو کریں اور وضو کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ جیسے جیسے وضو کا پانی آپ کے عزا سے بہ رہا ہے ویسے ویسے آپ کے گناہ بھی بہ رہے ہیں اور آپ کی پریشانیاں دھل رہی ہیں کیونکہ آزمائشوں میں اکثر ہماری دعاوں کو ہمارے گناہ روک کے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے گناہ دھلنے لگتے ہیں ویسے ویسے دعاوں کے راستے بھی کھلنے لگتے ہیں اور بہترین طریقے سے وضو کرنے سے ہماری نمازوں میں بھی بہت بہتری آتی ہے پھر اچھی طرح وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے جو سب سے اہم کام کرنا ہے وہ ہے اپنے موبائل فون کو سائلنٹ موڈ پہ لگا دینا کیونکہ ایسا کرنے سے جب سوشل میڈیا کا یا پھر کسی اور ایپ کا نوٹیفیکشن آئے گا تو آپ کا دھیان اس کی جانب نہیں بٹے گا اور ایسے شیطان آپ کی سوچ کو بار بار اس نوٹیفیکشن کی طرف نہیں لے جا پائے گا کہ جلدی سے دیکھ لوں کس کا میسج آیا ہے اپنا موبائل فون سائلنٹ موڈ پہ لگانے کے بعد آپ نے فوراں نماز پڑھنے شروع نہیں کر دینی بلکہ آپ نے کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہے اور جائے نماز پہ کھڑے ہو کر خود کو تیار کرنا ہے کہ اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اپنی نیت کا محاسبہ کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ دنیا کی سب سے عالی اور عظیم ہستی کے سامنے اب میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں ایسا کرنے سے آپ کا نماز پر فوکس اور بہتر ہو جائے گا نیت پکی کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دل میں یہ سوچنا ہے کہ میرے سامنے اللہ ہے اور میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں آپ نے اللہ کی موجودکی کو محسوس کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کو نماز میں مزہ آنے لگے گا اور آپ کے اندر یہ اعتماد والی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ مجھے سن رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے رب کی صحبت میں ہوں میں اپنے رب سے ملاقات کے مراحل میں ہوں اور یقین کریں اس سے بہترین دنیا کا کوئی اور کام نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان لفظوں کے معنی پر بھی غور کرنا ہے جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اگر ایسے سمجھ کر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز بھاری نہیں لگے گی بلکہ نماز سے دل ہلکہ ہونے لگے گا اور نماز میں سکون ملنے لگے گا اور آپ اپنے دل کو اللہ کے اور قریب محسوس کریں گے اور پھر آپ نے ساری نماز یہ سوچتے ہوئے پڑھنی ہے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے اس کے بعد آپ کے ہاتھ کوئی نماز نہیں آنی اس کے بعد آپ کو توبہ کبھی کوئی موقع نہیں ملنا اس کے بعد آپ کی آپ کے رب سے ملاقات فائنل ہونی ہے ایسا سوچنے سے آپ نماز کے ساتھ ایموشنل اٹیچ ہو جائیں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے آپ اس نماز کو بہت سے بہتر انداز میں پڑھیں اور ایسا کرنا آپ کی نماز میں خوشو پیدا کر دے گا اور اللہ کو آپ سے راضی کر دے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو موسیقی موسیقی